اسلام علیکم یہ رینہ گول کا بارہ وات بیٹری چارجر ہے تیس امپیر اس کا ڈائیگرام ہے سولر سے بیٹری کو چارج کر سکتے ہو اس سے بھی بیٹری کو چارج کر سکتے ہو اور یہ تیس امپیر کا ہے اور یہ پاکستان کا بنا ہوا ہے ہمارا ملک کا بنا ہوا ہے الحمدللہ چینہ کا نہیں ہے اور اس کو بھی اوپن کرتے ہیں اور آپ کو دیکھاتے ہیں کہ یہ کس طرح ہے اندر سے ویڈیو میں ساتھ رہیے اور لائک کریں سبسکرائب کریں ہمارا چینل کو یہ جو ہے مائنس اور پلس کے تارے ہیں یہ پلس کا ہے جو بیٹری کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں پہلے سے بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے یہ جو ہے بجلے میں لگانا ہے آپ لوگوں نے الیکٹرک میں اور یہ امپیر شو کرتا ہے یہ وولٹ شو کرتا ہے یہ رینہ گول بیٹری چارجر ترتی امپیر اور اس میں اے سی جو ہے پچھانوے وات آتا ہے اور یہ پیور کھاپر کا بنا ہوا ہے سوفٹ سٹارٹ ٹربو کولنگ ہے اور چارجنگ پروٹیکشن ہے اس میں ایل آئی ٹی بھی ہے جو انٹر فینس ٹیکنالوجی ہے اور اے سی جو ہے پچھانوے سے لے کے دو سو پینسٹ وات کو کنٹرول کرتا ہے اگر پچھانوے وات آئے تو یہ اس کو بیٹری کو چارج کرے گا اور یہ صرف چیکنگ وارنٹی کے ساتھ ملتا ہے کیونکہ بعض لوگ اس کو الٹا لگا لیتے ہیں تو اس کا وہ سٹیکر جب وہ اترے گا تو اس کا کلیم نہیں ہوگا یہ فین ہے اس کا فین اس کا چارجنگ کے دوران یہ اون ہوگا فین اس کا ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں این عرب میں اس کو صرفی ٹھائی کے ساتھ کنیجٹ کیا ہے این عرب میں اس کو فین سٹوٹ consoles خارجنگ رہے ہیں حدی اسمپیر لے رہا ہے جیسے دیکھیں بیجلی کے ساتھ کنیجٹ کم ابھی سکو رہے ہیں للگو ہم لگائیں گے دیکھیں ظاہر وہ ساتھ رکھو تیسے بیٹری چارج ہوتا ہے ایک سکنڈ میں دو واٹ اس نے وہ کر دیا رینا گولڈ چارج کر دی ہے یہ رینا گولڈ 30 امپیر چارجر ہے یہ سندھ میں سکر میں بھی بنتے ہیں اور گھوٹکی میں بھی بنتے ہیں یہ ہمارے پاکستانی ہے چینہ سے بہتر ہے کہ ہم لوگ اپنا ملکہ ہی چیزوں کو استعمال کرے ہمیشہ کوشش کرے کہ اس کا ریڈ اور جو بلیک ہے نوٹل ہے تو اس کو فرسٹ بیٹری میں کنیٹ کر رہی ہیں پھر بجلے میں لگائے تاکہ اس کو کوئی فالٹ نہ ہو یہ دیکھیں تیس امپیر اور یہ کمپنی پاکستان کا ہے چاند پرکاش الیکٹرکل کمپنی ہے پاکستان کا اور ہمیشہ کوشش کرے کہ اپنا ملک کا چیزیں استعمال کرے کوشش کرے اس شکر ہے کہ ہم ہمارے پاکستان میں یہ بن رہے اور ہمیں اس کا فریض بہت کم ہے اس کا فریض میں بتاؤں آپ کو ٹونٹی فائف آنڈرڈ مل رہے کہیں پہ ٹونٹی ایٹ اسی طریقے سے مل رہے تو من